وزیراعظم عمران خان لاہور میں آج پنجاب انرولمنٹ پالیسی کا افتتاح کریں گے گورن پنجاب اور وزیراعظم پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں متوقع ناکس کارکردگی پر وزراء کی وزارتوں میں رد و بدل کا امکار وزیراعظم کو سابق حکومت کی دس سالہ کارکردگی ریپورٹ بھی پیچ کی جائے گی وزیراعظم کے ہسپتالوں کے دورے بھی متوقع ہیں پنجاب حکومت کا بڑا اقدام ہسپتالوں میں بھی پناہ گاہیں بنانے کا فیصلہ زیر تعمیر پانچ پناہ گاہوں میں ڈسپنسری کے قیام پر بھی غور وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاز بولے ہسپتالوں میں پناہ گاہوں کے قیام میں مریضوں کے اہل خانہ کو چھت کی سہولت ملے گی پنجاب یونیورسٹی میں اٹھائیس سالہ نوجوان پور اصرار طور پر قتل کر دیا گیا زرائع کے مطابق جب حق اٹھائیس سالہ سوہیل ہوسٹل نمبر ایک میں درزی تھا سوہیل کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور فورنزک ٹیمیں موقع پر پہنچی شواہید اکٹھے کر کے لاش کو مردہ کھانے منتقل کیا گیا پسند کی شادی پر موت کی سزا اسلام پورا میں نوجوان قتل زمیر کو لڑکی کے باپ نے گولیاں مار کر عبدید نیند سولا دیا مقتول کے گھر میں قیامت سخرا اہل خانہ غم کی تصویر بن گئے قاتلوں کو سریعام فانسی دینے کا مطالبہ مقتول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج لڑکی کے والدین نانا نانی فیصل علی دو نامعلوم افراد نامزد کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی بیٹی آئی راہنماز شیخ صحیب پر قاتلانہ حملہ پانچ ملزمان کے خلاف تھانہ مغلپورا میں مقدمہ درج ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل شاد باغ میں چار سالہ بچے کو اگواہ کے بعد قتل کرنے والا ملزم وقاس اور فوکے گرفتار پنجاب میں ایک سو اٹھانوے مدارس کو حکومت نے تحویل میں لے لیا کل ادم جماعتوں کی ایک سو پچاس ارب روپے سے زائد کی جائدہ دے ضبط کی گئیں 38 سکولز 6 کالوجز کو حکومت نے تحویل میں لیا 52 سرگرم کارکونوں کو گرفتار کیا گیا پنجاب میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامد ریپورٹ تیار وزیراعظم عمران خان کو کل نیشنل ایکشن پلان پر بریفنگ دی جائے گی پاکستان کو پورامن بنانے کا مشن نیشنل ایکشن پلان پر تیزی سے عمل درامد سیکیورٹی داروں کا کل ادم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن جماعت و دعویٰ سمیت دیگر تنظیموں کے 60 سے زائد کارکون گرفتار سولہ مدارس کا کنٹرول حکومت نے سنبھال لیا نوڈسپینسریاں بھی سرکاری تحویل میں لے لی گئیں تمام ازلانے کل ادم تنظیموں کی جائے دادوں کے لیے فوکل پرسنز اور ایڈمنسٹریٹر تائینا ڈپری کمیشنر تارک محمود بخاری اور ایسی فضائل مدصر فوکل پرسن مکرر علاج نہیں کرواؤں گا نواز شریف کا صاف انکار شریف خاندان کی تیسرے روز بھی میاں صاحب کو منانے کے لیے منتیں مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، خاجہ آسیف اور ذاتی مولج ڈاکٹر آدمان کی دو گھنٹے تک کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات مجھ سے بار بار ہسپتال لے جانے کی بات نہ کریں علاج کے نام پر سیاست اور تزہیق برداشت نہیں کر سکتا نواز شریف کی ملاقاتیوں سے گفتگو میاں صاحب کی حالت تشویش ناک ہو چکی انہوں نے کسی بھی ہسپتال میں داخل ہونے سے انکار کیا تین بار وزیراعظم رہنے والے کو تبیس سہولتیں ملنی چاہیے جیل حکام سے گزارش ہے فوری جن میں نواز شریف کے لیے لائف سیونگ یونٹ قائم کریں مریم نواز کا والد سے ملاقات کے بعد ٹویٹ نواز شریف کو کئی دن سے مسلسل انجائنا کی تقلیف ہو رہی ہے علاج کے معاملے پر بھی انتقام اور سیاست کرنا افسوس ناک ہے نواز شریف علالت کے باوجود مکمل حوصلے میں ہیں اور اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں شباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات میں گفتگو کہا علی خانہ کے اشرار کے باوجود انہوں نے ہسپتال منتقل ہونے سے معذرت کر لی نواز شریف کے علاج کا معاملہ حکومت اور نون لیگ میں ڈیڈ لاک برقرار مزاکرتی کمیٹی کے اجلاس میں نون لیگ کا تحفظات کا اظہار نواز شریف کے لیے الیکٹرو فیزیولوجسٹ کی سہولت کا مطالبہ راجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ میں مرض کی تشخیص کرنے والا ڈاکٹر نہیں بشارت راجہ نے کہا کہ بیرون ملک سے ڈاکٹر منگوانے کی بھی پیشکش کی علاج کے نام پر سیاست نہیں کرنا چاہتے تمام سہولتیں دستیاب ہیں ڈاکٹر یاسمن راشد شباز شریف کے دور میں اندھیرے ختم نہیں ہوئے صرف لوٹ مار ہوئی اداروں کی موجودگی میں کمپنیاں بنانے کا کیا جواز تھا شریف برادران ملک کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح لوٹ کر پیسہ لندن بھیجواتے رہے سابق حکومت میں صرف دو ہزار پانچ سو میگا وارڈ بجلی سسٹم میں شامل ہوئی دوانائی کے شعبے میں کرپشن سے متعلق سبائی وزراء کی پریس کانفرنس کہا سباز شریف کے داماد علی عمران پی پی ڈی سی ایل میں کرپشن میں ملوث ہیں جلد وائیڈ پیپر لانے کا بھی اعلان شہر کی سفائی کے نام پر خازانے کی سفائی نون لیگ نے سفائی کے نام پر اپنے پیاروں کی جیبے بھری رات و رات ترکی کے کمپنی بنا دی گئی ایک سو پندرہ کروڑ سے شہر کی سفائی ہوتی رہی میاں اسلام اقبال کا عیوان میں خطاب آپوزیشن ارکان کا سیٹوں پر کھڑے ہو کر احتجاج ملک آمد خان نے الزمات کی تحقیقات کے لیے پانلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا بولے کم ٹینڈر سے فیٹن کودہ ساف کروایا لہور کو کاراچی سے زیادہ ساف ستھرا بنایا خزانے سے کروڑوں خرچ کار کردگی پھر بھی سفر ساف پانی منصوبے میں ٹھیکے داروں کی بھی کو بلوٹ مار پانچ ٹھیکے داروں کو ایک اربسی کروڑ اوپے کی اداگی ڈی جی ولدی آزما نے خط میں سب بتا دیا محنت کشو کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت نے مزدور کی کم از کم تنخواہ ساڑھے سولہ ہزار روپے مقرر کر دی محنت کشو کو مزدور تحفظ کارڈ بھی دینے کا اعلان مزدور کارڈ پر بیس ویسد سستی اشیاء خورونوش خرید سکیں گے بزو کا پانی پودو کو دیا جا سکتا ہے نمرا مسجد سمیت 23 مساجد کے ساتھ ٹینک بنا دیئے دا تدربار میں ٹینک بنانے سے ایک روز میں ایک لاکھ گیلن پانی بچ سکتا ہے بزو کا پانی پارکس میں لگایا جائے گا اور بجلی بھی بچے گی شیئرمن وارٹر کمیشن جسٹس ریٹائٹ علی اکبر قراشی کی لاہور نیوز کے پروگرام تماشا میں گفتگو پانی کے مسئلے پر شعور اجاگر کرنے پر لاہور نیوز کی کعوشوں کو سراہا پنجاب اسمبلی ایم پی اے ہوسٹل میں ڈے کیئر سینٹر کا افتتہ وزیر قانون بشارت راجہ ڈاکٹر یاسین یاسمین راشد اور چودری زہیر الدین شرکت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں خواتین کو سہولیت فرام کرنا پی ٹی آئی کا میشن ہے پنجاب بھر کے بڑے ٹیچنگ ہسپتالوں میں ڈے کیئر سینٹر قائم کرنے کا اعلان جو محنت کرے گا وہ آگے جائے گا پی ٹی آئی خواتین کو سب سے زیادہ ملازمتیں دے گی ترقی آفتہ معاشروں میں خواتین مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں جلد پاکستان میں بھی خواتین کے پی اے سل کے مقابلے ہوں گے گوانر پنجاب چودری سرور کا گوانر ہاؤس میں تقریب سے خطاب لوڈ شیڈنگ نہ اضافی بلکی پریشانی جدید میٹر لگاؤ بجلی خود بناو نیٹ میٹرنگ منصوبے میں بڑی پیش راپ تین سو اکسٹھ بجلی سارفین کو بجلی پیدا کرنے کا لائسنس جاری سولر پاور سسٹم کے ذریعے آٹھ ہزار کلو وارٹ بجلی کی پیداوار شروع سارفین اضافی بجلی لیسکو کو فروخت کر سکیں گے حکومت کا مہنگا حج پیکچ چیلنج سستہ حج ممکن پرابٹ ٹوئرز آپریٹرز کی سستہ حج کروانے کی بڑی پیشکش چار لاکھ چھتر ہزار کے بجائے ساڑھے تین لاکھ روپے میں حج کروا سکتے ہیں نیجی ٹوئرز آپریٹرز کی ہائی کوٹ میں درخواست عدالت میں کوٹ آفراہم کرنے کا حکم جاری کریں استدہ ہائی کوٹ نے فوڈ آثورٹی کو چھاپوں کی فوٹیج کی تشیر سے روک دیا فوڈ پوائنٹ سے لیے گئے سیمپلز کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایے پکڑا گیا ناکس تیل دریاء یا نہر میں نہ ڈالا جائے گندے پانی سے سبزیوں کی پیداوار کو روکا جائے سرکاری پانی جہاں سے آ رہا ہے وہاں سے چک کریں ہائی کوٹ میں اشیاء خورو نوچ سے متعلق درخواست پر سمات عدالت کا ڈی جی فوڈ آثورٹی کو حکم میک مینٹی کرپشن کو پی اچے میں بھی کرپشن نظر آ گئی کس افسر نے کتنی کرپشن کی سابق افسران کے خلاف تحقیقات کے لیے ریکارڈ تل ڈائریکٹر فنانس کا دو روز میں تفصیلات فرام کرنے کا الٹی میٹم پورتائیوش زندگی گزارنے والے کتنا ٹیکس دیتے ہیں اساسے کتنے ہیں ایف بی آر نئے امیرزادوں کے گید شکنجا کستیا نہور کی 65 شخصیات کی فہرش تیار لائف سٹائل اور گوشواروں کا معاظنہ کیا جائے گا قومی ٹیم میں بھی تبدیلی شویب ملک قومی ونڈے ٹیم کے کپتان مقرر سرفراز آمد ڈراپ آسٹریلیا کے خلاف ونڈے سیرس کے لیے قومی ٹیم کا اعلان عمر اکمل یاسر شاہ جنیت خان کی واپسی محمد حفیظ اور حسین طلت کو بھی آرام دینے کا مشورہ سمی مری سمی میری سمی میری باد میں بار میں باریاں موسیقی خواتین کے عالمی دن پر لیڈیز پاک میں رنگا رنگ تقریب فنکاروں نے لوگ گیتوں پر پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے تقریب کو چارچاند لگا دیئے حاضرین پنجابی گیتوں پر خوب لطف اندوز ہوتے رہے